وائی گریٹرز این فائف کو پہلے نمبر لائن پہ اور پھر کوارڈنیٹ پلین پہ بنانا ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بھائی آپ ہی مدد کر سکتے ہیں اس میں یہ بتائیں کہ نمبر لائن پہ غیر مساویت دکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ بھائی ظاہر ہے سب سے پہلے نمبر لائن بنانی ہوگی اس کو چھوٹا کرنے کے لیے میں اس کو درہا کاپی پیسٹ کرنا ہوں اس کو اگر زیرو ایک دو تین چار پانچ چھے ہمیں تھوڑا اور پیچھے کر لیتے ہیں یہ نے دو تین چار پانچ اور یہ چھے سا آٹھ ناؤ اور ظاہر ہے یہ منفی ایک اور دوسری طرف بھی جائے گا تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے؟ پانچ سے شروع کرنا ہے چونکہ پانچ اس غیر مساویت میں شامل نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں پہ ایک خالی دائرہ یا کھوکلا دائرہ بنائیں گے اور ہماری تمام قدریں پانچ سے بڑی ہوں گی لہٰذا دائین جانب ہم نے تیر بنا دیا تو یہ تو ہو گیا نمبر لائن پہ اب آتا ہے ایک اور مشکل سوال مشکل سوال یہ ہے کہ کوارڈنٹ پلین پہ اب اگر ہمیں یہ غیر مساویت دکھانی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سوچیں سوچیں بھائی بہت مشکل کام ہے بلکل ڈی سب سے پہلے ہم کوارڈنٹ پلین منائیں گے اے ایکس اے وائے اور یہاں ہم مارکن کر دیتے ہیں یہ ایک یہ دو یہ دو تھوڑا سا اوپر کوپی اور پیسٹ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ ایکس پہ بھی مارکنگ لگاؤں گا لیکن نہیں میں یہ نہیں کروں گا حالکہ مجھے کرنا چاہیے لیکن یہاں ہمیں ایکس سے غرض نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایکس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا یعنی ایکس جو بھی ہو وائے بس پانچ سے بڑا ہونا چاہیے مسئلہ اگر میں آپ کو زیرو کاما دس دوں تو اس میں حالانکہ ایکس پانچ سے کم ہے مگر وائے بہرحال پانچ سے زیادہ ہے یا کہیے کہ اگر میں چھے کاما سات لوں تو اس میں بھی یہ پڑے گا کہیں یہاں یا کہیے کہ اگر منفی چھے کاما سات لے روں تو یہ تقریباً یہاں کہیں آئے گا یعنی اس لکیر کے دائیں یا بائیں جانب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بس اس لکیر کے اوپر ہونا چاہیے یعنی یہ پورا خطہ اور واضح رہے کہ پانچ اس میں شامل نہیں ہے یعنی یہ یہاں کہیں سے شروع ہوگا اور یہ لکیر ایک نقطہ دار لکیر ہوگی ڈاٹڈ لائن ہوگی کیونکہ پانچ اس میں شامل نہیں ہے اور یہ ہمارا جواب ہے